بسم اللہ الرحمن الرحیم منتخبہ حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا بائیسوہ دن ہے شروعات کرتے ہیں ایمان سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائے گی ایک یہ کہ اللہ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ کے لئے ہو تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی عذیت ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی ایک یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو مال سے جان سے اور اولاد سے کاروبار سے ہر چیز سے ہر چیز سے زیادہ جو محبت دل میں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ ہمارے دل میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور اس کی علامت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو چیک کرنا ہے اس کا تھرما میٹر کیا ہے جس سے آپ یہ چیک کر سکو کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا پھر دنیا کی محبت زیادہ ہے آپ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہو ازان کی آواز آئی اور آپ فوراں مسجد میں چلے گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اسی محبت نے آپ کو مسجد کے اندر پہنچایا نماز کے لئے یہ ہے اللہ سے محبت کی نشانی دوسری اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے آپ سفر کر کے تھکے تھکائے ہوئے اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے آپ کی بیوی آپ کے لئے کھانا گرم کر رہی ہے اور گرم گرم چپاتیاں پکا رہی ہے اور اس وقت میں آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ کر آرام کرنے کی بجائے اور فوراں دسترخان پہ بیٹنے کی بجائے اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے اوضو کر لیتا ہوں میری عشاء کی نماز باقی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں یا تو کھانا کھانے سے پہلے یا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور سونے سے پہلے اپنی عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا تھکا ہوا ہونے کے باوجود عشاء کی نماز پڑھ کر سونا یہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے اس کے لئے کوئی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے سمجھے بھائی میرے اور اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ کے بیٹا یا بیٹی کے شادی کا وقت ہے آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لڑکی والوں سے یا لڑکی والے ہیں اور لڑکے والوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کو سنت کے مطابق شادی کرنا ہے نہ ہم رسموں کو مانتے ہیں نہ رواج کو مانتے ہیں ایسے وقت میں اگر سامنے والا آپ سے یہ کہے نہیں نہیں ہماری برادری ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے مہلے کے لوگ وہ کیا بولیں گے تو پتہ یہ چلا کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے وہ دکھاوا ہے تم نے جببہ تو پین لیا باتیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی کر رہے ہو لیکن اپنے شادی بیعہ میں ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہو وہی پہ اگر آپ یہ کہتے ہو پروانی ہے ہم کو برادری والے کیا بولیں گے مہلے والے کیا بولیں گے خاندان والے کیا بولیں گے ہم کو کوئی رسم و رواج نہیں کرنا ہے نکاح ہم کو مسجد میں سادہ سمپل کرنا ہے اور ہم کو لڑکی والوں سے بھی کچھ نہیں چاہیے اگر آپ یہ کہتے ہو یہ آپ کی اللہ کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے ہو گئی دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی اس کے بعد میں تیسری جو چیز لکھی ہے ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو اب کسی اور سے بھی آپ کو محبت ہے جیسے حضرت جی مولانا ساہ صاحب سے مجھے محبت ہے آپ کو محبت ہے دعوت کا کام کرنے والے سارے لوگوں کو محبت ہے تو اس محبت کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہم کو کسی گاؤں کا عمیر صاحب بنا دینا کسی محلے کا ذمہ دار بنا دینا تبلیغ کا مخند تبلیغ کا ٹھیکے دار گتے دار ایک سرٹیفیکٹ دے دینا اگر یہ مقصد ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی محبت رکھ کے اور یہ کام کر کے بھی لیکن اگر دل میں یہ جذبہ ہے ہم کو محبت تو دعوت کی محنت سے ہے حضرت جی مولانا صاحب سے اس لیے محبت ہے کیونکہ فی الحال وہ ہمارے دعوت کے ذمہ دار ہے کل کوئی اور ذمہ دار رہیں گا ہم اس سے بھی محبت کریں گے کل تک کوئی اور ذمہ دار تھے ان سے بھی محبت کرتے تھے وہ ہمارے ذمہ دار ہے اور ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیر کی اطاعت اپنے امیر کی تابداری اپنے امیر کی فرما برداری اس کی محبت اپنے دل میں ہونا چاہیے اس کا حکم دیا ہے کہ جس نے امیر کی مانا اس نے اللہ کے نبی کی اور جس نے نبی کی مانا اس نے اللہ کی مانا اس لیے ہم اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں امیر سے محبت کرتے ہیں یہ محبت ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا بیان تیہ ہو جائے یا ہم کو آکابر بنا کے کسی باہر ملک کے سفر پر بھیج دیا جائے یا کسی محلے کا امیر صاحب بنا دیا جائے یا کسی بستی کا وزیر صاحب بنا دیا جائے اس کے لیے نہیں ہے یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے کہ دعوت کی وہ مبارک محنت جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت عام ہونے والی ہے اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا اس لیے ہم کو ان سے محبت ہے صرف اللہ کے واسطے یہ ہے محبت کی اصلی نشانی تیسری چیز ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو آئیسی ہی نفرت ہو اور آئیسی ہی عذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے یعنی ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں بس اب اگر کوئی ہم کو لالج دے کہ تم جو ہے کسی اور مذہب میں چلے جاؤ اور ہم تم کو یہ دیں گے یہ دیں گے تو کہیں گا بھائی مجھے آگ میں بھی ڈالو تو بھی میں میرا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ اسلام کی عظمت محبت ہمارے رگ رگ میں بھری ہوئی ہے اب میں یہاں پہ ایک اور بات کا خلاصہ کر دوں مسلمان جو ہے نا مسلمان چاہے شرابی ہو جواری ہو کتنا بھی بڑے سے بڑا گنہگار ہو لیکن میں نے یہ چیز دیکھا ہوں ایمان جو ہے ایمان اس کے ایسا ایسا دل میں ایسا پیوس تو ہوتا ہے اور یہ جو آج کل خبریں چلتی ہیں نا ہریانہ میں اتنے مسلمان وہ جو ہے مسلمان نہیں رہے یا فلانے علاقے میں یہ جھوٹ ہے خبروں پر بھروسہ مت کیا کیجئے اس گاؤں کے لوگوں سے میں نے بات کیا ہوں اور پوری ہم نے تحقیق کی ہے اس کے بعد میں یہ بات بول رہا ہوں انہوں نے بتایا ان کے ہی کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ایک پروگرام کر کے میڈیا میں یہ باتیں پھیلائی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جائے اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور یہ جو تینوں باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت اور کسی ایمان والے سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لئے محبت اور اسلام پر جو ہے اسلام سے جو محبت ہے وہ محبت اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے آمین سمم آمین فضائل نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا پانچوں نماز درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی حلث سے معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں پانچ نہرے پڑتی ہے جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر مئل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آجاتا ہے پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر میں غسل کرتا ہوا جاتا ہے اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر مئل باقی نہیں رہتا یہی حال نماز کا ہے جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان پانچ نہرے پڑتی ہے جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر مہل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آجاتا ہے پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر میں غسل کرتا ہے یا اسے پسینہ آجاتا ہے پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر مہل باقی نہیں رہتا یہی حال نماز کا ہے جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا اور استغفار کرنے سے اللہ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لئے محترم دوستو نمازوں کا پورا احتمام ہونا چاہیے علم اور ذکر میں سے پڑا جا رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے اسے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا صحابہ نے دریافت کیا آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ارشاد فرمایا علم یعنی عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا صحابہ نے دریافت کیا آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ارشاد فرمایا علم یعنی عمر رضی اللہ عنہو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا تو خواب میں اگر آپ دودھ دیکھتے ہیں تو دودھ کی تعبیر ہوں گی علم سے اکرام مسلم میں سے پڑا جا رہا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو یعنی رضی اللہ عنہو سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ بیماری فکر رنج و ملال تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ بیماری فکر رنج و ملال تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے چھوٹی موٹی جو تکلیفیں ہو جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے غم نہیں کرنے گا یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حالات جو آتے ہیں وہ حق والوں کے لیے حق والوں کے اوپر تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بولے پھر یہ غیروں پہ جو حالات آتے ہیں یا اسلام کے دشمن جیسے فیرون حامان نمرود ان کے اوپر عذاب آتا ہے کیا آتا ہے ان کے اوپر عذاب آتا ہے عذاب ان کے اوپر حالات نہیں آتے ہیں پہلے تو اللہ ان کو محلت دیتے ہیں جو چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں عذاب سے پہلے ان پر وہ محلت ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بعد ڈائریک ان کے لیے حلاقت آتی ہے یہ اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن ایمان والوں کے اوپر اگر کوئی حالات آتے ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاید ہم نے پڑھا تھا پچھلے پرسو کے دن قبیل اسلم کے حضرت ابو فیراس فرماتے ہیں ایک شخص نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اخلاص قبیل اسلم کے حضرت ابو فیراس فرماتے ہیں ایک شخص نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایمان اخلاص ہے دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدل دے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے جو اچھی بات کرے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائی یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے یہ لایانی باتوں سے بچنا حضرت حسن فرماتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی ہے یہ حضرت حسن جو ہے حسن بسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کرے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائی یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور دوسری بات یہ ہے محترم دوستو الحمدللہ منتخب کی تعلیم سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور میری یہ بھی درخواست ہے آپ سے کہ یہ جو تعلیم ہیں اس تعلیم کا چاہے لنک کو ہو یا پھر آپ ویڈیو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لو یا پھر اس کو آوڈیو میں بدل کر امت تک پہنچاؤ اس کو امت کے مسائل کا حل جو ہے نا انہی باتوں کے اندر ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اندر ہے یہی بات حل ہے آج کے زمانے کے فتنوں کے دبنے کا اور جو بھی حالات ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی حل ہے کہ تعلیم ہمارے ہر گھر میں پہنچنا چاہیے پہلے تو ہم خود اپنے گھروں میں پریکٹیکل کرے لیکن چونکے ہم نے منتخب کو اس لیے چونہ منتخب کیا اس میں صرف حدیثیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے دعوت کے ساتھی جو ہے ما شاء اللہ وہ تو گھروں میں تعلیم کرتے ہی ہے لیکن ہماری قوم کے ہر جماعت ہر مسلک ہر نظریات کے لوگوں تک حدیث کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے اسی لیے ہم بغیر کسی مسلک اور جماعت کا ذکر کیے کہ یہ تعلیم کرتے ہیں تاکہ ہر ذہن کا مسلمان اس کو سن سکے یہاں تک کہ ہمارے کچھ برادران وطن بھی سنتے ہیں ابھی کل ہی ایک برادران وطن نے میں نے ایک مسئلے کا جواب دیا تھا اس پہ کمنٹ کیا اور لکھا اس نے کہ بلکل آپ کی بات سو فیصدی صحیح ہے اس لیے کہ یہ جو اسلام نے آپ کو بتایا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ بلکل بلکل پرفیکٹ ہے بولے یہ واقعی میں بھی خیالی مسلمان نہیں دوسرے بھی عام لوگ بھی اس پہ اگر بولے عمل کریں گے تو بلکل نقصان سے بچیں گے اور جو طریقہ ہے اسلام والا وہی فائدے والا ہیں دیکھو اس کے سمجھ میں آگیا ہے وہ ہمارے برادران وطن کے اس لیے میرے محترم دوستوں میری آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتو بلے سبحان ربک رب العزتی امی ایسیفون و سلامنا عالم و صلیم والحمدللہ رب العالمين مجرم تلیب موسیقی